موسیقی 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 جو تانسا تحصیل ہے اس کی ایک دور افتادہ گاؤں ہے بستی بھولانی وہاں سے میں بلاؤں کرتا ہوں میری جو میڈل کی تعلیم ہے اسی بستی کا ایک سکول ہے اب بھی میڈل سکول وہاں سے میں نے میڈل تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد تانسا شریف تحصیل تانسا شریف اس پہ میں نے پورے دو سال پڑھائی اپنی گورنمنٹ ہائی سکول سے حاصل کی اس کے بعد پھر میں نے ڈیگری کالج ڈی جی خان ایف ایسی ایف ایسی کرنے کے بعد میں پھر بی ایسی جوالوجی کی آپ کے شہر لاہور جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں اور ایم ایسی میں نے وہاں سے جوالوجی میں کی پنجاج انسٹری نیو کمبس سے تو اس کے بعد پھر میں پی سی ایس کا پہلا جو امتحان تھا نائٹی تری بیچ کا پبلس کمیشن کا ہوئے ہیں میں مقابلے کا امتحان دے کے بطور انسپیکٹر سیلیکٹ ہوا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سہی ماشاءاللہ ایک پروپر آپ کا سفر ہے ایک سٹرگل ہے پی سی ایس مقابلے کا امتحان ایک بڑے دور افتادہ علاقے سے آپ نکل کر آئے یقیناً والدین کے بھی بڑے خواب ہوتے ہیں اور مضافات کے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کی بھی جو جس ہوتی ہے وہ چاند کو چھونے کی ہوتی ہے پی سی ایس کا امتحان مقابلے کے امتحان کی تیاری کیسے کی کیسے یہ خیال آیا کہ آپ نے پی سی ایس کا امتحان یا سی ایس مقابلے کے امتحان کی تیاری کا بھی کچھ احوال میں نے بی ایس کے بعد جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ام ایس ای درسی کی پنجاز نورسٹی جیولوجی پہ تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاز نورسٹی میں جو سیٹ اپ ہے اور جو ماشاءاللہ وہاں پہ لیبریری ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جنورسٹی کا ماحول اس میں ایس سچ میں اگر کہوں کہ میں بیٹھ کے کوئی تیاری کی ہے وہ تو بالکل نہیں البتہ ایم ایس ای کے بعد میں نے کوئی چھر سا جاب بھی کیا بلڈنگ ریسرچ سٹیشن میں بطور ریچارس افیسر تو میں ریسرچ افیسر کے طور پر کام کری رہا تھا کہ وہاں پہ یہ سیٹیں آئیں پولیس کی پربرس ایس کمیشن کے ذریعے تو پھر میں امتحان میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ امتحان کلیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور والدین کی دعائیں تھی تو اس کے بعد پھر میں نے پولیس جان کر لی اچھا پولیس میں آنے کا پہلے سے کوئی خواب تھا کوئی پلاننگ تھی گھر والوں کا جو ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر پولیس میں جائے گا یا ڈاکٹر بنے گا یا کچھ ایسی والدین کی خواہش کا اعترام کیا نہیں والدین کی ہے تو خواہش کوئی اس میں نہیں تھی کہ آپ پولیس میں جائیں یا پوج میں جائیں یا جو مرضی کریں انہوں نے کہا ہے بچے کہ آپ اپنے اس میں خود مختیار ہیں آپ جو بھی فیلڈ اپنا چوز کریں وہ آپ کی اپنی گوڈ ویل ہے جو آپ پسند کریں وہ فیلڈ آپ اڈاپٹ کریں والد بس دعائیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بری کے رحمت کرے والدہ الحمدللہ زندہ ہیں تو ان کی دعائوں کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں ملتان میں پبلکس سرویس کی ڈیلیوری کو اپنے پوری جوش جذبے اور اپنی پوری سلائٹیں بر ہوئے کارلاتے کر رہا ہوں تو پہلی آپ کی پوسٹنگ جو ہے وہ کس شہر میں ہوئی اور اب تک کتنے شہروں میں آپ پوسٹ رہ چکے ہیں جی اب تو میری سرویس نانٹی تھری سے اب تک تقریباً چھبیس سال ہو گئی ہے چھبیس سال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو میری پہلی جو پوسٹنگ ہے وہ شہر راجنپور ہے ڈسٹک راجنپور میں میری وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی اس کے بعد ہمارے جو بیسک کورس ہوتے ہیں پروبیشنل کورس جسے کہتے ہیں وہ ہم نے سیحالہ میں اپنے بیجمنٹ کے ساتھ کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ میں سیحالہ میں اپنا جو بیج ہے اس میں آل راؤنڈ ٹاپر ہوں میں آل راؤنڈ فسٹ آیا تھا اس میں جو آل راؤنڈ فسٹ آتا ہے پروبیشنل کورس میں اس میں اے ایس آئی پلس انسپیکٹر کا جو امتحان ہے وہ جائنٹ ہوتا ہے ٹریننگ جائنٹ ہوتی ہے پروبیشنل کورس اسے کہتے ہیں اس میں میں نے پورے ایک سال کے کورس میں اولی نام کا حقدار ٹھہرا الحمدللہ اور اس میں آئی جی پی میریٹ سٹک ہوتی ہے میریٹ کیوں اسے کہتے ہیں تو اس کے جو ہے نا وہ مجھے اپنا امتحاز حاصل ہے اس کے بعد پھر ہمارا جو کورسز کا سیجھتا ہے راجنپور میں اور راجنپور کے ساتھ پھر پھر ڈی جی خان لیہ مزفرگڑ لاہور دریہ خان بکھر کشاب رہیم جار خان بہاولنگر بہاولپور ملتان یہ وہ میری ازلاہ ہیں یہ میری پوسٹنگز ہیں جہاں پہ میں نے خسل کیا ہے یعنی تقریبا پورا جنوبی پنجاب ہی آ جاتا ہے تو آپ کی زیادہ جو دلی خواہش یعنی جس شہر کے ساتھ آپ کی زیادہ یادیں جڑی ہوئی ہیں وہ میں راجنپور میں بہت زیادہ عرصہ میں نے کام کیا ہے بطور ایس ایس ایچ او بھی میں وہاں پہ رہا ہوں بطور ایس ڈی پی ہو رہا ہوں وہاں پہ تین سرکل ہیں ساب ڈی ویجنل پولیس افیسر جہاں پہ ڈی ایس پی رہیں کاف سر لگتا ہے ساب ڈی ویجنل میں تو راجنپور بہت ایک ایسا شہر ہے یا ایسا زیلہ ہے جس میں میں نے انسپیکٹر سے لے کے ایس ایس پی تک جو ایس پی انویسکیشن بھی وہاں پہ رہا ہوں تو ایس پیکٹر سے لے کے ایس پی تک وہاں پہ میں نے سرکیا ہے راجنپور ڈسٹرک میں اس میں کچھے میں بھی کام کیا ہے اس کی تحصیل جامپور میں بھی راجنپور میں بھی اور تحصیل ان کی راجنپور جو ہے نا وہاں پہ جو ہے مجھے کام کرنے کا زیادہ اتفاق ہوا ہے اور وہاں کے لوگ بھی ابھی تک جامپور راجنپور کے لوگوں میں ساتھ ہمارا ایک بہت اچھا تعلق جڑا ہوا ہے کمیونٹی پولیسنگ پر میں ایک یقین رکھتا ہوں لوگوں کو اپنے ساتھ عوام الناس کو اپنے ساتھ ملا کر رہتا ہوں میں جہاں بھی رہتا ہوں تو کمیونٹی پولیسنگ پر میرا آپ کو کس ہوتا ہے اور جہاں بھی تقریبا تقریبا اسی ایمپیکٹ سے اور اسی جذبے سے اچھا راجنپور اور کچھے کا جو علاقہ ہے وہ چھوٹو گینگ کے حوالے سے بڑا مشہور رہا اور اب بھی ایک آواز کبھی کبھی کہیں سے سننے کو مل جاتی ہے کبھی آمنہ سامنا ہوا کسی ڈاکو گینگ سے یا چھوٹو گینگ سے ایسا چھوٹو گینگ سے تو آمنہ سامنا نہیں ہوا لیکن ان کی باقیات تھیں اس سے پہلے بھی اور چھوٹو کا ایکشن ہوا تھا جس میں بعد میں وہ گرفتار ہوئی ہوا اور آج کل اس میں جیل میں ہیں تو زیادہ تر لوگ تو وہی اس کی باقیات ہیں یا اس کے ایریے میں جو ڈاکو ہیں کوئی دفعہ ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا ہمارے اس میں رجحان میں جب میں رہا چار پانچ مہینے میں نے رجحان میں سرکیا تو اتفاقا جس ایریے میں اور جس ٹینئور میں میں لگا وہ اس میں ان کا جو ہے بہت زیادہ عمل دخل لائے اس لیے کہ اس ٹائم میں پانی چڑ گیا تھا دریا کا اور جب بھی پانی ادھر چڑ جائے دریا وہاں پہ پھیل جائے تو ایکسس کم ہو جاتی ہے نسبتا پولیس کی جو پولیس کی پکٹس ہیں وہاں تک جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ کافی جو اس میں ان کے ساتھ مقابلے بھی کی ہیں اور ہماری تجانات میں کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں مقابلہ اب سچ تو وہ کچھے کی جو ہے برجان کے جو جیوگرافیکل ایسپیکٹس ہیں تو وہ اس میں برقیدہ طور پر اس کو لائف تھو نہیں دکھا سکتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو کافی ہوئے ہیں اس میں کچھ انہوں نے ڈکیٹیاں کیا روڈ ڈکیٹیاں کی تھی کچھ لوگوں کے گھروں کو لوٹا کشتیوں پہ بھی ہم نے ان کا مقابلہ کیا کشتیوں پہ جا کے بھی اور پیدل جو ہے ان کو ایمبوش کر کے بھی ان کے ساتھ مقابلے ہوتے رہے ہیں صحیح صحیح کمیونٹی پولیسی پہ آپ بلیو رکھتے ہیں تو اس سارے ایریے میں چونکہ آپ دیکھیں لٹریسی ریٹ بھی ایک بہت کام دکھائی دیتا اور پھر آج بھی یہاں پہ پولیس کا ایک خوف اور روب اور دہشت ایک سمی جو جاگردارانہ سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرنے والی دکھائی دیتی ہے جب آپ نے آغاز کیا اپنی سرویس کا تب وہ وقت بھی کافی کڑا تھا اور جو آج سہولیات ہیں وہ اس وقت نہیں تھی تو کیسے آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنا میل جو ان کو بڑھایا اور ان کو یہ یقین دلایا کہ پولیس ایک فرض شناس محکمہ ہے دیفنیٹی جی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کمیونٹی پولیسنگ کی تو اس میں کمیونٹی پولیسنگ میں ہم نے لوگوں کو اتنا انوال کیا اتنا ان کو انگیج کیا جہاں جہاں پہ میں رہا خصوصی طور پہ وہاں کے جو نوٹے برز ہیں اور وہاں کے جو نمبردار ہیں ایسے لوگ جو ہمارے پاس اپنے کسی کام کاج کے سلسلے میں آتے تھے تو ہمارا ان کے ساتھ ورکنگ انٹریکشن اور ورکنگ ریلیشنشپ ایسا پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ اس علاقے کے جو بدکن لوگ ہیں یا بری شورت رکھنے والے لوگ ہیں بیڈ کریکٹرز ان کے بارے میں ہمیں پھونے کے لیے اور آ کے خود جو ہے نا وہ بتایا کرتے تھے تو اس میں ظاہر بات ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو نام ہے وہ اسی غیراز میں رکھا جائے تو ظاہر وہ ہم ان کو ڈسکروس بھی نہیں کرتے تھے اور ان کی طرف سے کمیونٹی کی طرف سے جو انفرمیشن آتی تھی تو وہ ہمیں جرائم کی پیخ کرنی کے لیے بہت ہیلپ فول ثابت ہوتی ہے تو اس جو ہمارا جو ایکسچینج ہے یا شیئرنگ آپ کو یہ انفرمیشن اور نالج ہے تو اس سے ہم نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں ملڈر بھی ہم نے اس میں ٹریس کی ہیں کوئی گھر کی باتیں وہاں پہ پولیس کو تو عام بندہ نہیں بتاتا لیکن ہمارے جو محلے دار تھے ہیں ایون وہاں کے جو نوٹے برزہ ہیں تو وہ کلک کرتے تھے کہ اس چیز کو ایسے آپ پریدیں سر تو آپ کو اصل بات پہنچ جائے گی ہم بالکل وہی کلک کرتے تھے کہ الحمدللہ وہ اس میں ہماری کامیابیاں ہوتی رہتی ہیں سہی بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اس وقت تفتیش کا ایک نظام وہی تھا جو انگریز دور کا تھا آج جو ہے وہ آپ کے پاس جدید ترین آلات موجود ہیں پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آئی ہے کیونکہ پنجاب پولیس کی ایک روایتی جو ڈگر ہے آج بھی آپ کے جو ناقدین ہیں پولیس کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے نہیں ہٹے نہیں نہیں وہ اس میں دیکھیں نا اب تو ساری سینٹیفیک تفتیش چل رہی ہے اس میں جو ہے فنگر پرنٹ کا اٹھایا جانا سی جی آرز اور باقی ٹیل فون کال کے مدل سے سینٹیفیک انیورسٹیگیشن جہاں تک سینٹیفیک انیورسٹیگیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جو اورل انفرمیشن ہے جو لوگوں کی طرف سے جو عام اطلاع آتی ہے یا معلومات آتی ہے تو انس کو سینٹیفیک انیورسٹیگیشن کے ساتھ انکارپٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہنڈرڈ انڈ ون پرسن درست ہوتا ہے یہ دونوں چیزوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے کہ جو سینٹیفیک انیورسٹیگیشن ہے پلس اورل یا ایک جو آدمی انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے یا ایک تھندار یا آئیو جو سمجھتا ہے وہ بیس جاج ہوتا ہے سب سے پہلے تو سب اس کو موقع بتا دیتا ہے کہ موقع میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے موقع پہ ہوا ہے وہاں پہ جانے سے جو ایک انفرمیشن آتی ہے وہ وہیں سے 50 سے 60% چیزیں وہیں سے وہ کلیکٹ کر لیتا ہے اس کے بعد پھر یہ دونوں چیزوں کا جو اشتراک ہے وہ حتمی نتیجے تک مہنشتا ہے صحیح صحیح زفر بزدار صاحب سے ہم نے ان کی ابتدائی زندگی اور سروس کے حوالے سے جو کچھے کے وہاں ہمیں مختلف واقعات سننے کو ملتے ہیں وہ ڈسکس کیے وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر فوکس کریں گے ملتان شہر کے حوالے سے ویلکم بیک ناظرین اور سی ٹیو ملتان زفر بزدار صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں اور اب ہم بات کریں گے کچھ ملتان شہر کے حوالے سے ٹرافک کے بہاؤ کے حوالے سے اور سیف سٹی پروجیکٹ کو لے کر کہاں تک معاملات پہنچے ہیں زفر بزدار صاحب سب سے پہلے تو سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ معاملات جو ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں کب تک جو ہے اس کی تکمیل ہوگی دیکھیں جی وہ تو حکومت پنجاب کی طرف سے یہاں پہ لانچنگ ہونے جا رہا ہے اس کی بلڈنگز وغیرہ تو میں نے دیکھ لی ہے وہ چونکہ پیورلی ہائی لیول کا ایشو ہے وہ میرے خواہد میں شاید اگلے کچھ مہنوں میں مکمل ہو جائے گا جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے جب سیف سٹی کا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو اس میں ہمیں بھی ٹرافک کے فلو کو مینٹینڈ رکھنے میں اس کو سموت کرنے میں اور ہماری جو ٹرافک کی ڈاورشنز ہیں ان کو مدد کرنے میں ہمیں بھی آسانی فرام ہوگی تو اس سے اور دوسرا کرائم کے کنٹرول کرنے میں بھی وہ جو نظام ہیں وہ ممدد اور معامل صاحبت ہو سکتا ہے ملتان کی سطح پہ آپ کے پاس اب تک کتنے ٹرافک وارڈنز ہیں یا کتنی نفری ہے آپ کے پاس میرے پاس جی کوئی چھ سو اٹھالیس کے قریب ہیں ٹوٹل سینئر ٹرافک تین ڈی ایس پی ہیں میرے پاس سینئر ٹرافک وارڈن جسے انسپیکٹر کا اہدہ ہوتا ہے وہ پینتالیس ہیں اور باقی کل ملاک جو چھ سو اٹھالیس لوگ ہیں ٹرافک وارڈن اور ٹرافک ایسسٹنٹ جو ہے نا وہ ان کو ہم سرکیوں پر ان سے ڈیوٹی لے رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چھ سو اٹھالیس یا ساڑھے چھ سو کی جو نفری ہے یہ کم ہے کیونکہ بائیس لاکھ سے زائد کی آبادی ملتان کی ہو چکی ہے ایک محتاط اندازی اور تازہ ترین سروے کے مطابق تو اس میں تو ایک ٹرافک وارڈن جو ہے وہ مطلب ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اوپر آ رہے ہیں وہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے ابزرویشن بھی آپ کا انڈرٹ انڈ ون پرسنٹ درست ہے اس میں یہ دیکھا یہ جاتا ہے سر کہ اس میں ہم ایک ایک آدمی کے ساتھ یا ایک خاص ٹپیکل ایری کے ساتھ تو وارڈن نہیں کھڑا کرنا ہوتا جو ہمارے اہم چوک ہیں عام شہرائے ہیں یا ہمارے سیکٹر ہیں جو ہم نے یہاں پہ سیکٹرز بنائے ہوئے ہیں تو ان سیکٹر کے ساتھ سے تو ہم دو شفٹوں میں ان سے ڈیوٹی لیتے ہیں تو ایسا کوئی صرف کمی نفری کی وجہ سے آج تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اویرنس کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ملتان کے اندر لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ تبدیل کرنے کے لیے اس میں بہتری لانے کے لیے ہم اپنی تمام تر کوششیں جو ٹریفک پولیس ہے اجکوشن وینگ ہے اور مائیسل فارسو تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اچھا آپ اویرنس کی بات کر رہے ہیں کتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں آپ اویرنس کی بات کر رہے ہیں تو ہیلمٹ ہیلمٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا زور بھی دیکھنے میں آتا ہے اور ہیلمٹ ہیلمٹ بھی ہو رہی ہے لیکن ایک وہ شخص جس نے آپ نہیں سمجھتے کہ ہیلمٹ پینا ہو اس کے جو رائٹ لیفٹ جو دیکھنے کی اس کی جو صلاحیت ہے جو اس کے ایکسیز ہے اس میں بھی کمی آتی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے موٹسائیکل پہ دو عدد عدسے ہوتے ہیں شیشے ہوتے ہیں دائیں بائیں جنہیں بیک میرر بھی کہتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ موٹسائیکل پر دکھائی نہیں دیتے شاید یہی وجہ ہے کہ ہیلمٹ ہونے کے باوجود بھی جو حادثات ہیں ان کے ریشو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ٹرافک پولیس کی جانب سے بھی اس جانب کوئی توجہ دلانے والا معاملہ دکھائی نہیں دیتا نہیں برادر ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو آپ نے ابھی ابزرویشن دی ہے یہ بالکل صحیح ہے ہم نے جو ہیلمٹ پچھلے دنوں ہم نے تین دن کے لیے بقادہ ایویرنیس کا پروگرام شروع کیا تھا اس میں لوگوں کو بقادہ طور پر یہ سمجھایا بھی تھا اور جو اس کے سائیڈوں والے شیشے ہیں ان کے بغیر جس طرح کا اکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان پر بھی ہم نے سیر اصل گفتگو نہ صرف کی بلکہ مختلف ٹرانسپورٹس جو اڈوں ہیں ان پر جا کے تعلیمی اداروں میں جا کے پبلک پلیسز پر جا کے ایون شو روم کے جو مالکان ہیں ان کو بھی ہم نے پابند کیا کہ وہ جب مرسیکل بیچیں تو ان کے کم از کم جو شیشے ہیں رائٹ لیفٹ پر والے وہ موجود ہونے چاہیے ہیں ہوتا یہ ہے پریکٹیکل سپیکنگ تو وہ عام طور پر جو ہم شیشے اتار کے رکھ دیتے ہیں یا مرسیکل بیچیں گے اس کے بعد پھر اس کو شیشے لگا گیا اس کے ساتھ میں ایک بات کو بڑا کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے ایک ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کی لیکن ینگسٹرز ملتان کے سیونٹی پرسنٹ جو ینگسٹرز ہیں وہ ہمیں مرسیکل کی خوبصورتی کے لیے یہ چیزیں اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں آج کل میں بھی اگر آپ دیکھ لیں آپ اپنے ٹرافک وارڈن سے ایک جو اشاریہ ہے ایک جو سارا اس کا فیڈ بیک ہے وہ آپ مانگوا لیں آپ کو علم ہو جائے گا ہیلمٹ کے لیے تو روگ رہے ہیں لیکن یہ چیز نہیں دکھائی دی رہی نہیں یہ نہیں بلکل بقادہ ان کو وینس کا بھی آمنی حصہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہیلمٹ ہو چاہے نہ ہو اس صورت میں دونوں صورتوں میں اس سائیڈ کا خرصوص طرح پر رائٹ لیفت دونوں چیزوں کا اپنا ایک ویٹ ہے اپنا ایک مقام ہے اپنی ایک اہمیت اور افادیت ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم ان کو بقادہ جو ہمارے ٹرافک وارڈنز کی بقادہ ہماری ویکلی ہمارے ایک پیسٹی بلڈنگ کورسز ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم ان کو بقادہ بار بار اس چیز کی تبلیغ اور بعض بار ان چیز کو بریف کیا جاتا ہے اچھا چلیں یہ تو تبلیغ اور اس کی بات ہو گئی لیکن ملتان کے کسی چوک میں کسی شہرہ پر کوئی ایکٹیو سگنل دکھائی نہیں دیتا بریک سے پہلے آپ نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ آج پولیس جدید سائنسی بنیادوں پر چل رہی ہے لیکن جو اشارے ہیں وہ تو بنیادی ضرورت ہے سڑک کی جی جی بالکل جی بنیادی ضرورت ہے ملتان کے اندر دو چار اشارے ہیں اور بقاعدہ طور پر ہماری صبح ہی میں بتا رہا تھا آپ کی ٹیم کو بھی صبح ہی ہماری آج صبح بلکہ کمیشنر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ٹرافک کے ایشیوز کے بارے میں ملتان میں اس میں کوئی سب سے جو اہم ایشیو تھا وہ نشتر ملتان کا جو روڈ ہے اس کی ٹرافک انجنینرین کو بہتر کرنے کا تھا اسی طرح ہم نے یہ ان کو ایڈیا دیا ہے کہ یہاں ٹرافک کے نظام کی اور لوگوں کو اویرنس دینے کے لیے بقادہ ایک ٹیم پارک کا جو ہم نے ایک آئیڈیا دیا ہے کوئی ایک پارک ہے وہ ٹرافک کے نام کر کے وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ایک ٹرافک ٹیم پارک بنا جائے سیمیلرلی جو تجابزات ہیں ان کے لیے جو موسکل کارپوریشن ہے اور جہاں جہاں پہ اشارے خراب ہیں یا اشارے لگنے چاہیے وہ ٹوٹل کو نو پوائنٹ ہم نے ایڈنٹیفائی کیے تو ان میں جو ٹرافک شارک لگنے کے لیے بقادہ طور پر ہم نے تحریری جو ہے وہ ان کو ریکویسٹ بھیج دیئے اور ہائی ہوپ کے انشاءاللہ ایک مہینے ڈیڈ میں نکن در وہ بھی ہم لگا جائیں گے ایک ریونیو جنریٹیٹ ایتھارٹی نہیں ہے کہ ہم نے اتنا ریونیو جنریٹ کر کے گورنمنٹ کے خاتمیں بھیجنا ہے یا ان کو دینا ہے جمع کرانا ہے ہم نے لوگوں کو فسدنا ہے اور ٹرافک کا جو فلو ہے اس کو سمودھ کرنا ہے آج تک کوئی بھی ایسپنیلیشن کوئی شوکار نوٹس کسی ٹرافک وارڈنگ کو نہیں دیا گیا اس بنیاد پہ کہ آج کے آپ کے چلان کام ہے اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرافک جو ہے وہ ریگولیٹ ہونی چاہیے لوگوں کو فسلیٹیشن ضرور ملنی چاہیے اب میں آپ کو مثال دوں کہ اگر دو سو بندے وہاں ایک پوائنٹ سے گزرتے ہیں تو ان میں ایسے بھی ہوں گے دس بارہ پندرہ ایسے جو بلکل اکہ بار بار کہنے ہیں اور بار بار اوئرنس کے باوجود بھی وہ نہ ان کی وہ کاغذات ٹھیک ہوتے ہیں نہ ان کی نمبر پریڈیٹ ٹھیک ہوتی ہیں نہ وہ سائیڈ والے شیشے لگاتے ہیں نہ ان کی سپیڈ ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے مجبوراں پھر ایسے لوگوں کو جو ایڈوکیشن سے باز بھی نہیں آتے بریفنگ کے بعد بھی نہیں آتے باز نہیں آتے تو پھر ان کی جو انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو چلان دیا جاتا ہے ورنہ ٹارگٹ جو ہے چلان وہ نہیں ہے اور ملتان کے اندر میں آپ یہ سن کے حران ہوں گے کہ پچھلے تین چار مینوں میں جو ہمارا جو ریشو ہے وہ کم جا رہا ہے اور میں نے کبھی اس بات پہ کسی کو نہ ٹھوکا ہے نہ ان پہ کبھی کوئی اس طرح کی باز پورٹس ہوئی ہے یہ آپ لٹلی دیکھیں گے تو آپ کو ہمارے سٹیٹسٹیکل فگر جو ہے نا وہ بھی بتا دیں گے صحیح صحیح چلیں سزا سے زیادہ سزا کا خوف جو ہے وہ معاشرے کو بہتری کی جانب لے کر جاتا ہے زفر بزدار صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہاں وقت تو ایک بریک کا ویلکم بیک ناظرین اور زفر بزدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سی ٹیو ملتان ہیں میں سوال کی جانب بڑھتا ہوں بزدار صاحب ہمارے پاس کچھ فگرز ہیں کچھ شہر شہر کے کچھ حصے ہیں جن کے بارے میں شہری کچھ پریشان ہیں زیادہ اس چیز کو لے کر ٹرافک کے بہو جس میں گلگشت ہے چونگی نمبر نو ہے کچہری چوک ہے یہاں ٹرافک جیم جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور سکول ٹائم ہو یا اس کے علاوہ بھی شام کا وقت ہو تو کافی مارننگ میں بھی رشی ایریا یہ دکھائی دیتا ہے کیا یہاں آپ نہیں سمجھتے کہ اگر نفری کو بڑھایا جائے یا رائٹ لیفٹ کی جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے ہیں ان کو ہٹایا جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے بہت شکریہ جی ترتیب بار چلتے ہیں کچھری سے بالکل ہمارا دفتر کچھری چوک کے اوپر ہی واقع ہے اور کچھری چوک ریلی یہ پرابلم رہا ہے اور آپ کو یہ سن کے انتہائی خوشی ہوگی کہ جو کچھری کا جو جوڈیشل کمپلیکس بننے جا رہا ہے اس کی جو امارتیں ڈیمالش ہوئی ہیں اس میں پارکنگ کا بندوبست بھی شروع ہو گیا ہے میری بار کانسل کے جو ہیں عظمہ داران ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی تو ہم تقریباً جکم فروری سے کچھ گاڑیاں تقریباً سو ڈیڑھ سو کے لگ بگ وہ پارک کر لیں گے اپنے جو ڈیمالش شدہ امارتیں ہیں تو بیسکلی پانچ سو میں نے اس کا بھی آپ کہیں گے بار بار سروے کی بات میں کر رہا ہوں سروے ان میں کر رہا ہے میں نے وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ کچھری چوک میں پارک ہوتی ہیں وہ گاڑیاں جو کچھری چوک کے پارکنگ ایریا میں پارکنگ زون میں ہیں وہ تو پرابلم نہیں پیدا کرتی ہیں گاڑیاں وہ پرابلم پیدا کرتی ہیں جو پارکنگ زون کے باہر ہوتی ہیں رائٹ لیپ پر لگی ہوتی ہیں وہ تقریباً ساو سے ڈیڑھ سو گاڑی ہیں اگر وہی ساو سے ڈیڑھ سو گاڑی اسی جو ڈیمالیشٹ مارتے ہیں ان میں اگر ہم پارک کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو انشاءاللہ ہم ہو جائیں گے تو وہ کچھری کا جو لوڈ ہے وہ ڈیفنیلی ختم ہو جائے گا اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اس میں غیر قانونی جو پارکنگ مافیاز ہیں جو پرچی مافیاں ہیں وہ اس کو بھی کیا ایڈریس کر سکتے ہیں آپ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں نہیں اس میں اس میں تو ہے ان کے وقلہ کی اپنی پارکنگ ہیں بقادہ ان کے پاس وقلہ سہبان کے کارڈز ہیں اور وہ جو ان کے مٹھکے دار ہیں بقادہ ان کے پاس چابیہ بھی ہوتی ہیں آگے غصر کرنے کے لیے تو اس میں دیکھتے ہیں اگر کسی سائٹ پہ ہمیں کمپلینٹ جیسا انفرمیشن آتی ہے پرچی مافیا کی تو اس میں بقادہ ہم کاروائی کرتے ہیں پچھلے دونوں بھی ہم نے کاروائی کی تھی بقادہ مقدمے درس کروایا تھے ہم نے دو تین تھانا اس میں چیری ایک میں ہمارے پاس انفرمیشن آئی تھی کمپلینٹ آئی تھی تو اس میں بقادہ طور پر ہم نے پرچے بھی درس کروایا تھے تو یہ جو سوڈریٹ سوڈ کی بات کر رہا تھا میں گاڑیوں کی تو یہ اگر ہو جاتی ہوں دیفلیٹ ہی ہو جائیں گے تو پھر کچیری جو ہے نا وہ انشاءاللہ سموت ہو جائے گا باقی رہا گلگشت کا مسئلہ وہ گردیزی مارکٹ کا مسئلہ وہ اور ریزن کے ساتھ ابھی آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کووڈ بھی اٹس سیل فورٹ ٹریفک پرابلم میں جو ہے نا وہ کردار ادا کر رہا ہے نیگٹ ہے اس طرح میں آپ کو مثال دوں گا کہ ایسے ہوتل جہاں پہ صرف تیک ہوئے ہے یا عام طور پہ باہر اوپن ایریا میں اپنی کوئی سرویش شروع کرتے ہیں یہاں پہ لوگ آ کے کھاتے ہیں حال میں نہیں جا سکتے کھڑے ہو کے اپنی گاڑیوں میں تو اس کی وجہ سے بھی جو پارکنگ ایریاں وہ بھار جاتے ہیں پھر روڈ پہ ٹریفک لگ جاتی ہے ٹریفک کی گاڑیاں لگ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے بقیادہ طور پہ یہ رات کے ٹائم جو ہے نا وہ ہم نے لفٹر بھی اور باقی ہماری جو ڈرفٹی ہے اس کو بھی ہم اس ایریا میں سرنگتن کر دیا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ اگر پارک کرنی بھی ہے گاڑی تو ایسی جگہ پہ پارک کریں کہ پیچھے سے آنے والی گاڑی یا پیچھے سے آنے والی ٹرافک کو وہ پرابلم کریئٹ نہ ہو سوارے میں تو اس میں ہم نے کافی بہتری دیکھ لی ہے بلکہ سیدہ مالی بائی پاس چیز اپ چھے نبر چنگی اور گلگشت اس ایریا میں خصوصی طور پہ جو گول باگ ہے اس ایریا میں پہلے سے آپ اگر آپ کا کبھی چکر لگے تو آپ کو ایک ریمارکبل چنگ نظر آئے گی اچھا ویکل فٹنس کی جانب توجہ کب دینا شروع کرے گا ٹرافک پولیس ملتان یہ بیسیکلی موٹر ویکل اگزامینر ہوتا ہے ایم بی ای جو فٹنس جاری کرتا ہے سیکٹری ایٹی اے کے مطاعت ہوتا ہے ان سے ہماری کوئی اپنا اس کے میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور بقادہ طور پہ ہم نے ان کو خط بھی لکھے ہیں خطوط بھی لکھے ہیں کہ جو فٹنس بھی فٹنس ہیں اور اسی طرح محکمہ مولیات بھی ٹرافک پولیس بھی اور سیکٹری ایٹی بھی جانٹ ٹی میں ان کی نکلتی ہیں ایسی گاڑیاں جن کی فٹنس ٹھیک نہیں ہوتی دھوان دیتی ہیں اور لوگوں کے لیے شور کا باعث بنتی ہیں تو ان کے خلاف پاروائی کی جاتی ہے بقادہ طور پہ یہ پیورلی جو مینڈٹ ہے یہ ایم بیٹ ہے یہ ایم وی کا ہوتا ہے موٹر ویکل اگزامینل کا ہوتا ہے لیکن اس کے جہاں آپ کی اس میں اپنے انپوٹ آپ دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اسی طرح ایک اور معاملہ بھی ہے وہ ہے غیر قانونی نمبر پلیٹس کا ٹھیک مان لیا کہ ایک سائز کا یہ ایشو ہے چیزیں ہیں لیکن ٹرافک پولیس بھی اس معاملے میں کارامت تو ثابت ہو سکتا ہے کیا آپ کا محکمہ اس حوالے سے کوئی ایکٹیوٹی جنریٹ کر رہے ہیں جی بلکل ایکٹیوٹی جنریٹ کر رہے ہیں جو غیر قانونی نمبر پلیٹس ہیں ان کی بقاعدہ غیر قانونی نمبر پلیٹس ہی اور بلو لائٹ کو استعمال کرتے ہیں فلیسر لائٹ استعمال کرتے ہیں بقاعدہ طور پر ان پر ہماری انفورسمنٹ ہوتی ہے اور گاڑیوں کے چلان ہوتے ہیں نہ صرف بلکہ گاڑیاں بھی بند بھی کی جاتی ہیں اگر پورے سال کا میں آپ کو ڈیٹا دوں تو مجموعی طور پر تقریباً کوئی بہتر ہزار کے قریب جو گاڑی ہیں وہ انہی الزامات کے طاعت یا انہی اس کے طاعت ویلیشنز کے طاعت بند بھی ہوئی ہیں صحیح اچھا لائسنسنگ کیا صورتحال ہے کیونکہ غیر قانونی لائسنسنگ کے بھی کچھ معاملات دیکھنے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں بھی سامنے آئیں یقیناً آپ تک بھی پہنچی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائسنس جاری کرنے کی ریشو ہے اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بقاعدہ طور پر آپ تو کمپیوٹر سسٹم آ گیا ہے کمپیوٹرائی نظام ہے جو بھی جو ال ٹی وی کے ایم وی لائسنس مناتے ہیں جو کمرشل لائسنس ہوتے ہیں ان کی بقاعدہ طور پر آن لائن ویڈیو بنتی ہے ویڈیو چک ہوتی ہے لائسنسنگ اتھارٹی ہمارے پاس دی ایس پی ہیں لائسنس کو دیکھتے ہیں اس دی ایس پی صاحب کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے لائسنس کے وہ لائسنسنگ اتھارٹی ہیں تو اس کے نیچے جو بھی ٹیم ہے بقاعدہ طور پر ہم نے اب کچھ ہی دنوں میں ہم ای ٹیسٹنگ جو ہے نا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں بقاعدہ جو آپ کے جو بربل سوالوں کے جواب ہیں جو لائسنس کی ایزامنیشن کے لئے وہ بقاعدہ آن لائن ہو جائیں گے اس میں لوگ جائیں گے وہاں پہ کمپیوٹر پہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے بقاعدہ کمپیوٹر پہ وہ اپنا لائسنس دے گا اور آن لائن لائن لائسنس ہوگا تو اس میں کوئی ٹرانسپیرنٹی اتنی ہو جائیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ مافیا غیر قانونی لائسنس یا اس طرح نیپوٹیزم والا جو سلسلہ ہے یہ بالکل ختم ہونے جا رہا ہے اب بھی میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ رینڈم لی جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہیتے ہیں رینڈم لی جہاں پہ لائسنس بنتے ہیں تو بقاعدہ طور پہ وہاں پہ دیکھا جاتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن جو غیر قانونی ڈرائونگ سکولز ہیں ان کو کیسے رکیں گے آپ کے پاس باقاعدہ ریجسٹرڈ ہوتی ہیں یہ چیزیں فگرز موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کے اوپر نمبر پلیٹیں ہیں بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں اور وہ ڈرائونگ سکھائی جاری ہوتی ہے جی بلکل ان کے خلاف بھی کاروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے انشاءاللہ جب کیوئی رپورٹ اس طرح بھی آتی ہے اگر آپ کے پاس یا آپ کی ٹیم کے پاس ایسی کوئی انفرمیشن ہے شیئر کریں گے تو دیفنیٹلی آئی ایشور یوں کہ ان کے خلاف ہم جو بھی زبطہ ہے جو بھی لیگل ہے اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی صحیح اور ہمارے اپنا ڈرائونگ سکول شجاباد میں بھی ہے اور جہاں پہ بھی ہے تو اس میں بقیادہ طور پر اس کا بڑا اچھا ایک امیج جا رہا ہے بقیادہ لوگوں کو بریپی کیا جاتا ہے شکایا بھی جاتا ہے تو ہم اس کو ایکسٹینٹ کرنے کے لیے تاکہ جلال پر اور شجاباد کو بھی ہم سٹنگٹن کرنے جا رہے ہیں اپنا ڈرائونگ سکول ادھر بھی ہم لوگوں کی فسیلیٹیشن کے لیے ہم ڈرائونگ سکول بنائیں گے انشاءاللہ اچھا ایک ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک رجحان یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹرافک وارڈن حضرات جو ہیں وہ محکمانہ ترقی کے لیے یا سی ایس کے یا پی سی ایس کے جو امتحانات ہیں اس کے لیے چھٹیاں لے کر باقاعدہ جو ہے وہ لمبی لمبی چھٹیاں لے کر چلے جاتے ہیں اس سے بھی نفری کم ہوتی ہے محکمہ کی کارکردگی پر بھی اثر پڑتا ہے تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کریں گے جی اس میں جو محکمہ باقاعدہ طور پر جو اصول ہیں جو رولز ہیں جو لیو رولز ہیں ان کے اندر کو اگر کوئی فالو کرتا ہے اور اس نے پورے کوئی دس بارہ سال ہو گیا اس نے چھٹی نہیں لی اور ایڈوکیشن کی جو چھٹی وہ لینا چاہتا ہے تو ایس پر پالیسی جو لیو رول کی پالیسی ہے بقاعدہ طور پر اس کو چھٹی دی جاتی ہے ماز اس لیے اس کا کیریئر کے چونکہ ہم نے اپنے اس سے کام چلانا ہے تو آپ کو چھٹی نہیں ملے گی تو اس میں لمبی چھٹیاں نہیں ہیں دو تین ماہ کی چھٹیاں یا پانچ چھے ماہ کی چھٹیاں پلس ان اجام کی چھٹیاں جس میں ان کی امتحانات پیپر ہوتے ہیں تو ان میں بقاعدہ ان کو چھٹی دی جاتی ہے ان کی جگہ کو کیسے کل کیا جاتا ہے ان کی جگہ کمی تو آتی ہے ایس پر پالیسی تو موجود ہے ایس پر رول بھی موجود ہے آپ بلکل درست بات کریں میرا جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کمی کو کیسے پورا کیا جاتا ہے فار ایکزمپل بیس لوگ تیس لوگ چلے جاتے ہیں تو اس سے ایک بڑا حصہ آپ کا کم ہوتا ہے جی بلکل بات آپ کے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے جو ہماری بقاعدہ طور پر روٹین کی ڈیوٹی ہے تو اس پر ایفیکٹ نہیں کرتا جہاں تک ہماری کوئی ڈیوٹی آتی ہے سپیشل ڈیوٹی جیسے ہم کہتے ہیں کوئی تہوانوں کی ڈیوٹی ہے کوئی وی بی ای پی کی کوئی ڈگنٹریز کی مومنٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم نے جو دفاتر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بقاعدہ طور پر عام روٹین کی ڈیوٹی میں فیلڈ ڈیوٹی نہیں کرتے تو ان کو ہم فیلڈ ڈیوٹی میں لگا دیتے ہیں ایک دو تین دن کے لیے جب ہوتا ہے تو بقاعدہ طور پر امریکی میں نے جس طرح پہلے کہا کہ کوئی ٹرافک پرابلم اس وجہ سے نہیں ہوا الحمدللہ کہ وہاں پہ نفری نہیں پہنچی یا ٹرافک وارڈن وہاں پہ کم ہے صحیح صحیح اچھا آپ بطور سی ٹیو ملتان جو ایک ٹرافک سارجنٹ ہے یہ ایک ٹرافک وارڈن ہے اس کا مورائل کہاں دیکھتے ہیں آج اس وقت آج کی صورتحال میں بہتر بہتر اچھا یا ڈاؤن ایکسلنٹ کا نام دوں گا میں جی بہت بہتر اس حوالے سے کہ پچھلے دنوں جو ہماری کوئی وی بی ای پی مومنٹس تھی اور مختلف پروگرام اکتیس دنبر کو جو عام طور پہ ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ملتان ون وی لنگ کی بڑی لانت رہی ہے پچھلے جو ماضی قریب میں تو اس میں ہم نے بقادہ طور پہ تمام لوگوں کو آن بورڈ کیا اور سی پیو صاحب جہاں پہ ہیں محبوب رشید میاں صاحب انہوں نے کلیئر کٹ ہمیں میسے دیا کہ کسی بھی صورت میں ون وی لنگ نہیں انہیں دینی تو ون وی لنگ کے لیے انہوں نے ہمارے ٹرافک بارڈن جو سارجنٹ ہیں ٹرافک انسپیکٹر انہوں نے اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے سائیڈ پہ اس نے اچھا کام کیا کہ الحمدلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملتان کو اس سٹیج پہ ہم نے بلکل ون وی لنگ فری جو ہے نامو سیٹی قرار دے سکتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ون وی لنگ کی رپورٹ نہیں آئی تو اس میں ان کا اپنا جو کردار ہے اس پہ میں نے بقادہ طور پہ ان کو سی سی تری سرچکیٹ بھی دیئے اور ان کی جو اپریسیشن بھی کی صحیح بہت اچھی بات ہے جو نیول آف ریسپانسیبیلٹی ہے صحیح کا بہاؤ ہے اس میں گاڑیوں والے کارز والے بائیک والوں کو جو ہے وہ کبھی رستہ نہیں دیتے جگہ نہیں دیتے ایسے میں ہم دیکھتے تھے سائیکل کا ایک رجحان ہوتا تھا کیا ملتان کبھی سائیکل چلانے والوں کا شہر بن سکے گا یا سائیکل کا جو رجحان ہے اس کو فروغ دینے میں آپ کا محکمہ آپ کا ادارہ کو کردار ادا کر سکتا ہے نہیں جی برادر اس میں تو مجھے نہیں نظر آتا کیونکہ آپ دیکھیں نا جو ریس ہے سائیکل سے مرسیکل پہ ہم آئے اور مرسیکل سے پھر گاڑی پہ آئے اور گاڑی کے بعد پھر ہم لیکجوری گاڑی پہ آئے یہ جو اس طرح کی دور چل رہی ہے میرا نہیں خیال مستقبل میں کوئی سائیکل کا زمان آئے گا یا کوئی اس طرح کا ریورس ہوگا میں اس طرح ابھی نہیں کہہ سکتا نہ میں کوئی اگلے حالوں میں اس طرح کی کوئی کفیت دیکھ سکتا ہوں لیکن ایک پوزیٹیویٹی یا ایک ہیلوی ایکٹیویٹی کے طور پر کچھ جنریٹ تو کیا جا سکتا ہے جاتے جاتے ملتان کے شہریوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے میں ملتان شہریوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جب بھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے ڈیورشن ہوتا ہے اتجاج ہوتا ہے یا کسی جگہ سے ہم روڈ کو بند کر کے دوسری شاہر اس کی چلاتے ہیں تو ہم نے یہ درست بات ہے کہ سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہمارا ایک ایف ایم ریڈیو اس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں اور یہ ہمارا بالکل ریگارڈ کرتے ہیں اور جس طرح ان کو ہدایات دی جاتی ہیں ان سے کبھی بھی ڈیویٹ نہیں کرتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ لوگوں کو راستے کا حق دیں اگر ہم جے سوچ لیں کہ سڑک پہ ہم نکل لیں ہیں اور باقی لوگ بھی سڑک استعمال کرنا روڈ ڈیوزر صرف ان کا حق ہے تو ہم جب راستوں کو حق لوگوں کو راستوں کا حق دینا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرافک بھی ہماری سیدھی ہوگی اور ہماری جو اخلاقیات ہے اس میں بھی بدرجہ ہوتا ہے اضافہ ہوگا سہی بہت شکریہ آپ کا اور جس طرح سی ٹیو صاحب نے کہا ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس اس کو لازمی سنیں کیونکہ اس میں تمام جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں اور جاتے جاتے آخری بات پولیس سے ڈرنا نہیں ہے تعاون کرنا ہے کوئی بھی ایشو ہو سی ٹیو صاحب کا جو آفیس ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ سا ٹرافک پولیس کا ادارہ آپ کے لیے موجود ہے ضرور رابطہ کریں شہر آپ کا ہے زندگی آپ کی ہے ٹرافک پولیس آپ کی ہے اپنا خیال لکھئے گا موسیقی